اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نوگاما صدات ازداری یوٹیوب چینل آج ہم اس وقت نور نگر اوکلا نیو دیلی میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں عالی جناب حسن عبدی صاحب تو آئیے ان سے سوال کرتے ہیں یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں بھاری تدات میں لوگ موجود ہیں اور ناصیف ازدار غیر مذہب کے لوگ بھی یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں تو اس کا کیا مقصد ہے اور یہاں پر جو یہ پروگرام ہو رہا ہے اس کا کیا مقصد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اپنے تو اپنی وجہ سے آئے ہیں یعنی امام السلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور جو غیر دیکھ رہے ہیں وہ غیر جو ہیں وہ ہمارے بزرگوں کی کوشش ہیں اور ان کے عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کی یہ کوشش ہے جو آج یہ موجود ہیں ہندوستان ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر امام السلام نے آنے کی خواہش کی تھی اور کوئی وجہ تو تھی جس وجہ سب نے نہ کہا تھا اور وہ وجہ یہ تھی کہ امام السلام کا جو ایک تعلق تھا ہندوستان کے لوگوں سے اس زمانے میں بھی یعنی خود مولا کائنات کے زمانے سے مولا کائنات کی جو فوج میں لوگ تھے وہ ہندوستان سے گئے لوگ تھے تو ایک اٹیچمنٹ تھا بابستگی تھی امام حسین علیہ السلام کی ہندوستان سے اور ان کے جو بیٹے تھے امام زینال عابدین علیہ السلام جن میں خصوصی طور پر میں بتاؤں آپ کو کہ جو آبدی سعداد ہیں اور جو زیدی سعداد ہیں ان کی جو یعنی دادی تھی وہ سندھی تھی ان کا نام تھا جہدان یا حیدان یا حورہ تین نام ان کے تاریخ میں ملتے ہیں تو یہ سندھ کے رہنے والی تھی تو امام زینال عابدین علیہ السلام کی جو سسرال ہوئی وہ ہندوستان ہو گئے سندھ ہو گیا تو اس وابستگی نے بھی بہت بڑا کام کیا اسی زمانے میں یہاں سے لوگ جاتے تھے عرب جاتے تھے اور جناب جو مہربانوں تھیں امام زینال عابدین علیہ السلام کی یعنی جو امام حسین السلام کی سالی ہوتی تھی تو وہ ان سے شادی ہوئی تھی جناب چندگوپ موریا جو ہے نا انہیں یہاں پر انہیں بلائے تھا اور اس زمانے میں چندگوپ کون سے تھے کون نمبر ہے ان کا کوئی سے بھی تو اس میں کچھ تھوڑا کنفیوزن ہے مجھے تو اس زمانے میں امام حسین السلام کا وہ تعلق اور وہ وابستگی رہی اور امام حسین السلام کے لیے ان لوگوں نے یعنی ہاں سے کہہ جو ایک دتھ فیملی تھی جو انڈیا سے گئی امام حسین السلام کی مدد کے لیے وہاں جب وہ پہنچے تو واقع کربلا رونما ہو چکا تھا اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں ان کی جو روایت ہو کہتے ہیں کہ ہم واقع کربلا میں ہمارے اجداد جو فور فادر تھے وہ موجود تھے تو جو بھی ہو بہرحال انہوں نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی مدد ضرور کی امام حسین السلام کی آج بھی وہ خط جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے سادو یعنی جناب مہربانوں کے شوہر کو لکھا تھا وہ گوالیر کے اندر مادھرہ و سندیا جو ان کی فیملی ہے وہاں پر اس کے درشن کرایا جاتے ہیں اس لیٹر کے اس خط کے دس محرم الحرام تو نیوکوے سادو تھے امام حسین السلام کے یہ موریا فیملی اس میں تو وہ اٹیجمنٹ وہ وابست ہے کہ پھر دوسری بات یہ کہ حق سر چڑھ کر بولتا ہے امام حسین السلام حق پڑھ تھے یزید باطر پڑھ تھا ان کی قربانی لازوال اور بےمثال بے نظیر تھی تو اس قربانی نے دنیا کو متاثر کیا اس میں ہندوستان بھی اچھوٹا نہیں ہے تو ہندوستان میں وہ حق کب وہ لبالا ہے راج دیکھیں آپ کتنے ہندو آج بھی آج سبیلے لگیں آپ سے کبرے ضرور دیجئے گا کہ یہ کس خدر عقیدت اور احترام کے ساتھ اس جلوس کا احترام کرتے ہیں تو ہندوستان تو بھئی اس میں چار موسم ہیں ہندوستان میں ساری قومیں امام حسین السلام کے لیے تمنہ ہی کرتے ہیں کہ کاش وہ فرزند زیرہ یہاں پر آئے ہوتے اور جی اور جینے تو امام حسین السلام کا پیغام ہے اور کسرت جو ہے یہ کربلا ہمیں درست دیتی ہے کہ کسی کا میجریٹی میں ہونا یہ کوئی حق پہ ہونے کی دھلالت نہیں تو بہتر بھی وہ کام کر دیتے ہیں جو پوری کائنات ملکہ نہیں یہ بے سرگی سرگا کرنا سرگا کرنا